چلی آج سے کچھ دن پہلے نرسا پور نرسا پور یعنی جو سنگا ریڈی سے تھوڑا آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بلکہ آج کے دور میں جو ہے کافی آہ ڈیولپمنٹ آیا چکا ہے اور یہ جو ہے میدک ڈسٹرک میں آتا ہے نرسا پور یعنی سات میں دو ہزار تیویس کے دن آہ ایک چھوٹا سر کا واقعہ ہوا اس کو کمیونل رنگ دے کر آئے دن میں مسسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تلنگانے میں جو ہے ہر چھوٹے موٹے مسئلے کو اس کو کمیونل اینگل دے کر ماب لنچنگ سٹائل میں مارا جا رہا ہے اور ہمارے تلنگانے کی پولیس جو ہے ون سیڈٹ بلکل سائلنٹ رہ رہی ہے تو یہ جو نرسا پور کا واقعہ ہے بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے یہ تو سات میں دو ہزار تیویس کے دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاجہ مہین الدین نامی ایک نوجوان لڑکا ہے اس کی کچھ کلیانی کی ہوتل ہے جو نرسا پور چورستے پر ہی ان کی ایک ہوتل ہے بازوک مکان کچھ ہے ان کا یہ لڑکا جو ہے گیس سیلنڈر کو آرڈر کرتا ہے تو ان کو گیس سیلنڈر آتا ہے جو آٹو ڈریور رہتا ہے تو وہ آٹو ڈریور جو ہے دونوں میں کچھ بحث تقرار ہوتی یہ خاجہ مہین الدین اور وہ لنگم میں جو آٹو ڈریور ہے تو آٹو ڈریور جو ہے اتفاق سے وہ سوامی کا سائی بابا کا مالا دالا ہوا رہتا ہوتا ہے تو دونوں میں بحث ہوئی انہوں ان کو مارے انہوں ان کو دونوں ایک دوسرے کے گلن گھسم پٹی کر لیے یہ واقعہ ہوا صبح کا ہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لنگم جو ہے جا کر پولیس میں کمپلین کرنا پولیس والے جو ہے خاجہ مہین الدین کو گرفتار کر کے وہ سوامی کے ساتھ بتتمیزی کرنے کے لیے اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا نہیں ہونے کے صورت میں یعنی جس طریقے سے فرخہ پرستی جو بام اروج پر ہے میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ تلنگانے میں کیا کیسی آر کی حکومت چل رہی ہے یا بی جے پی کی حکومت چل رہی ہے کیا کیچنڈڈی چیف منسٹر ہے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں کا ایک کاؤنسلر ہے راجندر جس کا نام ہے جو بی جے پی سے جس کا تعلق ہے ایک کچھ دیر کے بعد میں پورے لوگوں کو جمع کرتا ہے وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے دوسرے مخامات کے ہے سارے یہ سوامی لوگ بھی ہے اس میں نارمل لوگ ہے تو یہ لنگم کو ساتھ لے کر یہ جو کاؤنسلر ہے راجندر بی جے پی کا اس میں اور راجندر یادو ایک ہے اور آپ کے بچش یادو ملیش گوڑ پربو سوامی کرن سوامی سارے لوگ مل کر اس کے ہوتل پہ جاتے ہیں اس پہ حملہ کرتے ہیں یہ خاجہ موینوں دن پر اس کو گھر میں سے کھیچ کے نکالتے ہیں مار لیتے ہوئے ہوتل سے چورستے تک لاتے ہیں پولیس موجود ہے وہاں کے نرسا پور کے ایس ای اس وقت پہ وہاں پر موجود ہے اس کو لاکر جب مارتے ہیں تو اس کے ضعیف ماں اور اس کی بہن جو فلی پریگنٹ ہے یہ دونوں جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں خاجہ موینوں دن کو چورستے پہ لاکر ہیں مار کے جائے سیارام جائے سیارام کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ پورا واقعہ پورا ویڈیو ریکارڈڈ ہے یعنی جو خاجہ موینوں دن کو کھینچ کے اس کو لاکر مار رہی اور یہ دیکھ سکتے کہ آپ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں دیکھیں آپ کہ اس کی بہن ہے یہ ماں ہے زہی کو دیکھیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو حرینے ہیں یہ ماں ہے اور یہ بہن ہے یہ خاجہ موینوں دن کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو بال پکڑ کے گھر سے نکال کے یہ جو کاؤنسلر ہے راجندر یہ جو بی جے پی کا کاؤنسلر ہے یہ مستشل یہ لنگانات نرساپور چوراستے پہ چلتا رہا دیکھیں آپ مار رہے ہیں پورے ہندو یوہا واہمی بی جے پی آر ایس ایس کے ورکرز جو ہے مار رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد میں جو ہے لمبا ویڈیو ہے یہ تقریباً تین منٹ تک اس کو مارتے رہے یہ ویڈیو تین منٹ کا ایک ویڈیو ہے اور ایک ایک ویڈیو دیکھیں آپ اس کو گھر میں سے کھچکے نکال رہے ہیں بالا پکڑ کے خواتین کو مار رہے ہیں یہ ایسا ہوں یہ ایک خواجہ دیکھیں ایک اور ایک ویڈیو ہے یہ صحیح کی موجودگی میں مار رہا ہے اس کو تو یہ ایک صاحب توپی میں انہوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا بلنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ غور کریے جو لوگ مالہ دالتے ہیں وہ صحیح بابا کے فالوئر سے رہتے ہیں اور صحیح بابا کے جو فالوئر سے یہ لوگ جائے سی آرام نہیں بولتے یعنی صحیح بابا کے مالہ دالنے والے بہت کم یعنی میں تو آج تک نہیں دیکھا مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں تو یہ لوگ جو ہے جو جائے سی آرام بول کے نعرے لگا رہے تھے یہ خود نعرے کو بدنام کر رہے ہیں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو سات مید دو ہزار تیویس کے دن پہلے ایک چھوٹا سرکہ واقعہ ہوا جس میں گیس کے انوان پر ایک خاجہ مہین الدین اور لنگم یہ دونوں کی بحث تقرار کچھ چھوٹا موٹا جگڑا ہوا اس کے تقریبا کچھ گھنٹوں کے بعد میں یہ جو کاؤنسلر ہے راج اندر بی جے پی کا کاؤنسلر لوگوں کو جمع کرتا ہے ان کو جمع کر کے جو ہے پورے لوگوں کو اس کے ہوتل پر یہ کلیانی ہوتل پر حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے کے بعد میں جو ہے ان کے والدہ کو اور اس کی حملہ بہن کو اتنا مارتے ہیں لوگ کہ مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی جو حملہ بہن تھی اس کا جو ہے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے اور اس کو دواخن میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے آج کی تاریخ تک بھی اور امیریٹلی موقع واردات پہ خاجہ مہین الدین کو گرفتار کر کے اس کو ریمانڈ کر دیا جاتا ہے آج وہ بیل پر آیا بول کے مجھے اطلاع ملی خاجہ مہین الدین تو یہ جو واقعہ پیش آیا خاجہ مہین الدین کو مارے خاجہ مہین الدین لنگم کو مارا اس کو گرفتار کرے ٹھیک ہے قانون اپنا کام کیا لیکن یہ کیا گھنڈا گردی ہے جو بی جے پی کا کانسلر راج اندر اس کے ہوتل پہ ماب لنچنگ اسٹائل میں حملہ کیا کیا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے بتائیے کوئی پرسانے آل ہے نہیں ہے تلنگانے میں مسلمانوں کا بتائیے سر میں جتنے بال ہے اتنے سیاسی قائدین ہیں ٹی آر ایس میں مسلم قائدین ہیں ہوم منسٹر مسلمان ہیں اصد الدین اوئیسی ہے اکبر الدین اوئیسی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے صدر کلین منجلی سے اتحاد المسلمین ہیں لیکن یہ ننگا ناچ کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے واقعہ ہوا ساتھ میں آج جو ہے پچیس میں ہو گئی ہے آج جملہ سولہ دین ہو گئے آج کی تاریخ تک راج اندر کو گرفتار نہیں کیا گیا اگر راج اندر کو گرفتار نہیں کیا گیا تو خاجہ مہین الدین کو بھی آپ نوٹیز دینا تھا اس کو بھی گرفتار نہیں کرنا تھا حاملہ بچہ پیٹ میں ان کے مارنے سے لاتاں مارنے سے بچہ مر گیا پیٹ میں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا بول کے معلوم ہوا آج کی تاریخ تک خاجہ مہین الدین کی ہوتل کو لاکھ ہے خاجہ مہین الدین کی والدہ کا ہے کسی کو نہیں معلوم ان کی بہن کا ہے کسی کو نہیں معلوم کوئی بول رہے ہیں کہ فلق نما انجن بولی میں یہ بچی کا سوسرال ہے تو خاجہ مہین الدین کی والدہ کے کمپلینٹ کے اوپر یہ کاؤنسلر راج اندر کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا میں کچھ پولیس والوں سے بات کیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کمپلینٹ نہیں دئیے پولیس سو موٹو ایکشن لینا تھا آپ بتائیے جیسا جگتیال میں بچے دھرنا دئیے تو بچوں کے اوپر ایک ایک بچوں پر تیس تیس بچوں پر کیسز بک کرے وہ یہاں پر نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی میدک ڈسٹرکٹ میں ہوا جہاں کی سپریڈنٹ آف پولیس پریہ درشنی میڈم حیشات میں سمجھتا ہوں آئی پی ایس تو محمد خدیر کا جہاں واقعہ پیش آیا تھا محمد خدیر لاکب ڈیت کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ وہی سپریڈنٹ آف پولیس ہے جو آج کی تاریخ تک بھی خدیر کے واقعے کے اوپر یہ فائر ایشو نہیں کی ان کے پولیس کے سرکل انسپیکٹر یس آئی اور دو ہوم گارڈوں کے اوپر تو یہ وہی سپریڈنٹ آف پولیس کے ماتحد نرسا پور آتا ہے یہ نرسا پور میں یہ واقعہ ہوا جو میدک ڈسٹک کا واقعہ ہے ہمارا مطالبہ ہے منجلز بچہ و تحریک کی طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے آپ خاجہ مہند دن پر کیس بک کریں اس کو ریمانڈ کریں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیئے تھا ایک سوامی کے اوپر انہیں ہاتھ اٹھایا گلہ پکڑا گھنسا مارا انہیں کیا کرا نہیں معلوم اس کا تو ہمیں کچھ تھی پتہ نہیں چل رہا اس کا لیکن یہ جو راج اندر جو بی جے پی کا کاؤنسلر ہے اچھا اور ایک ایک مہا پر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مرلی یادو جو وہاں کا مونسپالیٹی کا نرسا پور مونسپالیٹی کا جو چیرمین ہے پہلے انہیں ٹی آر ایس میں تھا حالی میں کچھ دن پہلے بی جے پی جائن کیا ہوں تو آج کی تاریخ تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بی آر ایس پارٹی سے اس کو سسپنٹ نہیں کیا بلکہ میں سنا ہمارا مطالبہ ہے مجلس بچاؤ تحریکی طرف سے نرسا پور سبین اسپیکٹر سے نرسا پور انسپیکٹر آف پولیس سے نرسا پور انسپیکٹر آف پولیس بھی ایک مسلمان ہے جو دشا انکاؤنٹر کیس میں ونابدی اکیوزڈ ہے انہوں اور حالی میں جو خدیر کے محمد خدیر کسٹوڈیل ڈیت میں بھی انکوری آفیسر ہے تو میرا سرکل انسپیکٹر نرسا پور سبین اسپیکٹر نرسا پور ڈی ایس پی نرسا پور سپریڈنٹ آف پولیس اندرہ پریہ درشنی میڈم آئی پی ایس اور کلیکٹر سری راج شری شاہ آئی ایس محمود علی ہوم منسٹر ڈائریکٹر جرنل آف پولیس انجینی کمار صاحب کٹی آر صاحب اور ہمارے حری شروع صاحب جو جو بھی صاحبین اکرام ہیں تمام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو راج اندر بی جے پی کا جو کانسلر ہے اس کے ساتھ پچاس آدمی ہیں آپ دیکھ سکتے گے ویڈیو پہ میں پھر آپ کو بت لاؤں گا کہ پچاس سے ساٹھ آدمی ہیں جو اس کی ضعیف والدہ کو مار رہی ہیں جو اس کو آپ کے اس کو مار رہی ہیں پچاس سے ساٹھ لوگ ہیں پورا ماب ہے دیکھیں آپ مارنے میں یہ پوروں کو آپ گرفتار کرنا چاہیے خانون جو ہے سب کے لئے ایک ہے ہندو کے لئے ایک ہے مسلمانوں کے لئے ایک ہے کیسی آر صاحب آپ دیوارے نو پڑھ لیجی آپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر میں یہ بی جی پی کے کارکنوں کے خلاف میں میں ایکشن لوں گا تو شاید میں آنے والے اسمیلی الیکشن میں ہار جاؤں گا ایسا نہیں ہوں گا آپ ان کے خلاف میں ایکشن نہیں لیے تو اخلیتوں کے اوقع سے آپ محروم ہو جائیں گے پچاس سے دیکھیں آپ علانیہ بتا رہا دیکھ مار رہے ہیں دیکھو آپ اس کے دیکھیں آپ گھوڑتے دیکھیں میں یہ ویڈیو دالنے والا ہوں ٹوٹ کرنے والا ہوں گے میرے فیس بک پہ بھی دالنے والا ہوں آپ لوگ دیکھئے تو برحال میرا مطالبہ ہے کہ راج اندر بی جی پی کانسلر اور ان کے ساتھ پچاس آدمی جو خاجہ مہین الدین کی اس کی مکان پر ہٹل پر حملہ کیے اس کی والدہ کو مارے اس کی حاملہ بہن کو مارے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں بچہ مر گیا اور وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا بلکہ معلوم ہوا دو دن پہلے اور اس کو جیل میں دال دیئے تو ان کے خلاف میں قانونی کاروائی کرنا چاہیے دو الگ الگ مخدمات بک کرنا چاہیے ایک وہ جو گھر پہ حملہ کیے اور مارے اور دوسرا جو حملہ عورت پہ حملہ کرنے کی وجہ سے جس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اس کے پر ایکشن لینا چاہیے مجلیز بچہ و تحریکہ مطالبہ ہے ٹھیک ہے آج آپ طاقت میں ہیں آپ طاقتور ہیں کیسی آر صاحب بہت طاقت ہے آپ میں آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تھوڑے دن پرانی کانگریس کی سرکار دیکھئے آپ جو خاتل مسلم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی تھی مکہ مجید بلاسٹ کے بعد میں اس سے تھوڑے دن پہلے جو تلو دیشم کی سرکار تھی جو فسی الدین رفی الدین محمود علی کے جو انکاؤنٹرز کر رہی تھی اور آپ کے آزم عزیز کا جو انکاؤنٹر کر رہی تھی آج وہ لوگ کہاں پر رہے دیکھ لیجیے آپ وہ دیکھ کے جو ہے اس مظلوم کا ساتھ دیجئے منجلیز بچہ و تحریکہ مطالبہ ہے اور رہی بات ہمارے علماء مشایخین کو تو یہ دیکھتا ہی نہیں یہ واقعات اب تھوڑے دن میں الیکشن کا اعلان ہوئیں گے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سارے ہمارے علماء مشایخین کیسا جائیں گے پرگتی بول میں کیسا ویریانی کھائیں گے پھر وہی ہمارے حامد محمد خان صاحب آ جائیں گے پھر وہی ہمارے تعمیر ملت والے آ جائیں گے پھر وہی ہمارے تمام جماعتوں کے لوگ آئیں گے اور بولیں گے کہ ہم کیسی آر کے ویسا سیکولر انسان ہم آج کی تاریخ تک نہیں دیکھے یہ پچھلے میں زیادہ پرانے واقعات نہیں سنا رہوں یہ دو مہنے ایک مہنے میں کیا کیا واقعات ہوا کسٹوڈیل ڈیت ہوا میدک میں محمد خدیر کو مار دیا گیا جگتیال میں ایک مسلم خواتین کے ساتھ سبین اسپیکٹر بتتمید ہی کیا آج کی تاریخ تک بھی وہ سبین اسپیکٹر کو سسپنڈ نہیں کیا گیا ہے شوشل میڈیا پہ جب خدیر کا واقعہ ہوا تو کئی لوگ آئے بیچ میں بولے کہ اس کو اسد الدین او ایسی کے بولنے پر نوکری دلا دیئے اس کو فلانہ کر دیئے اس کو کمپنسیشن دے دیئے آج کی تاریخ تک خدیر کی اہلیہ کو ایک روپیہ نہیں ملا کوئی نوکری نہیں ملی نہ تو وہ خاتی پولیس حدیداروں پر مڈر کیس بک ہوا جو جگتیال کا واقعہ ہوا اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے میں بھی جو ہے سبین اسپیکٹر کو آج تک سسپنڈ نہیں کیا گیا الٹا جو ہے اس کی اہلیہ کے کمپلینٹ پر نان بیلیبل کیسز ڈال دیا اور افہا اڑا دیا کہ بچی جو ہے کمپرمیز کر لی کمپرمیز ہو گئی کئی لوگ مجھے فون کر رہے ایسا کچھ نے ہوا کمپرمیز نے ہوا کچھ نے ہوا الٹا وہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ بچی زیر علاج ہے اس لیے وہ میڈیا میں نہیں آ رہی ہے جو پولیس والے جو پیٹ میں لاتاں گھنسے جو مارا اس کی طرف سے اس کی بچی کی بہت طبیعت خراب ہے وہ ریسٹ میں ہے اس کا علاج چل رہا ہے میں تقریباً آلٹرنیٹ ڈے اس کی بچی کے بھائی سے اور بچی کے ماموں سے بات ہو رہی ہے میری تو جگتیال کا یہ واقعہ ہوا عادل آباد میں مسلمانوں کا شوشل بائیک آٹ کیا گیا عادل آباد سے تھوڑی دور پہ جو گاؤں ہیں تیس کلومیٹر دور پہ زخمیوں کو پولیس والے عادل آباد کی پولیس جو ہے تقریباً تیس کلومیٹر دور میں سمجھتا ہوں اس کا گاؤں کا نام یاد نہیں آرہا مجھے تو بیس پچیس کلومیٹر دور جو اندہ والی کچھ گاؤں ہیں وہ زخمیوں کو جو ہے اٹھا کے لے کے جا کے ان کو ریمنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی کاروائی چل رہی ہے عدالت میں ہمارے کوئی وکیل صاحب ہے اس میں اس کا کیس لڑ رہے ہیں انہوں تو میرا مطالبہ ہے کہ یہ جو نرسا پور کا واقعہ ہوا اس کے پر تمام علماء مشاہقین دانشوران اسلام تمام سیاسی جماعتوں کے مسلم خائدین سے ٹی آر ایس کے مسلم خائدین سے کانگریس کے مسلم خائدین سے منجلیس کے مسلم خائدین سے تمام سے میری اپیل ہے کہ نرسا پور کے واقعے پر آپ لوگ کاموچ مت بیٹھئے ایک ضعیف خاتون کو مارا گیا ہے ایک حملہ عورت کا مار کے اس کے بچے کو پیٹ میں مار دیا گیا ہے اتنا بڑا سنگین واقع ہوا آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے میرے بھائی شکریہ یاردین دا صحبت بار